ہیلو گائز ویلکم بیک کو میر چینل اور آج کس ویڈیو میں ہم لوگ نہیں نہیں گائز مائن کرافٹ نہیں کھیلنے جا رہے ہم دیکھنے جا رہے ہیں ایک 3D اینیمیشن ہورر سٹوریز چار چیزیں ہیں گائز ہم لوگ دیکھنے جا رہے ہیں گائز آپ میں سے کچھ لوگ تو شاید سے جانتے ہوں گے گائز میک جوک ہورر سٹوریز اگر نہیں جانتے گائز تو میں آپ کو تھوڑا سیکس پلین کر دیتا ہوں اس میں گائز ٹوٹل چار کریکٹر ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے گائز گلی ایک ہوتا ہے بھلی اور ایک گائز شون ہوتا ہے جس کو یہ پیار سے کہتے ہوں میں آپ کو ویڈیو میں بتا دوں گا اور ایک ہوتا ہے بابا گائز بابا جو ہوتا ہے نا گائز وہ ان کی ہر مشکل میں ہیلپ کرتا ہے یعنی کہ گائز جتنی بھی مشکل آتی ہیں نا گائز ان میں بابا ہی ہیلپ کرتا ہے ان کی ہوگی اور یہ ویڈیو جانا گائز یہ لمبی ہو سکتی ہے تو انجوئے کریں اور اپنے سنیکس اور لے لیں اب ایک منٹ ایک منٹ آیا گائز ایک منٹ آیا میں اب اپنے گائز کال رنگ لاز گائز لے اور کچھ گائز اپنے بغیرہ لے آیا جو کہ گائز اینیمیشن دیکھتے ہو سائیں گے کیونکہ گائز ان کے بنا مجا نہیں گلی اور بلی نے جیسے ہی آج صبح نیوز پیپر پڑا دونوں پر گموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا آخر یہ ہو کیا رائے گلی اور بلی کے محلے سے چھوٹے چھوٹے بچے گائب ہو رہے ہیں اتنے چھوٹے بچے آخر کس کے دشمن ہو سکتے ہیں اور کوئی آخر اتنے چھوٹے بچوں سے کیا دشمن ہی نکالے گا ان میں سے کچھ بچوں کو تو گلی اور بلی پہلے سے ہی جانتے ہیں نیوز پیپر میں دیکھتے ہی دونوں پہچان گئے کہ یہ بچے کون ہیں تبھی گلی ایک بچے کو پہچانتے ہوئے بولا گلی تم کلو جمع دار کو جانتے ہو نا ارے وہی جو ٹرانس فارمر کے پاس رہتا ہے جس کے دو بچے ہیں بڑے والے کا نام ہے چننی اور چھوٹا والا ہے پننی میں اسے دیکھتے ہی پہچان گیا یہ چھوٹا والا پننی ہے گلی بولا پپو کبالی کا چھوٹا لڑکا بھی تو کل شام سے گائب ہے کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ پپو کبالی نے کبال کے ساتھ اپنے لڑکے کو بھی تول دیا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی کٹنے پر اپنے محلے سے ایک ایک کر کے بچوں کو گائب کر رہا ہے گلی بولا نہیں گلی بات سر اپنے محلے کی نہیں ہے ادھر دیکھو ذرا یہ لڑکی تو شان کی محلے سے گائب ہوئی ہے نا ایک ایک کر کے پورے شہر سے بچے گائب ہو رہے ہیں ہمیں کچھ صورت کے پاس جانے لگے گلی نے سکوٹر اس کچھ کرنا چاہیے گلی بولا اگر ایسی بات ہے تو ہمیں فوراں شان کے گھر چلنا چاہیے یہ کہہ کر گلی اور گلی دونوں سکوٹر کے پاس جانے لگے گلی نے سکوٹر اسٹارٹ کی اور گلی کو اپنے ساتھ لے کر شان کے گھر کی طرف چل دیا شان کا گھر یہاں سے کافی دور ہے گلی اور گلی کو شان کے پاس پہنچنے میں قریب ایک گھنٹے کا وقت لگا ایک گھنٹے بعد جیسے ہی گلی اور گلی سکوٹر لے کر شان کے گھر کے پاس پہنچے تو روڈ پہ ادنا سناٹہ دیکھ کر دونوں اور بھی زیادہ ڈر گئے لگتا ہے یہاں کہ لوگوں نے کٹنے پر کے ڈر سے گھروں سے باہر نکلنا ہی بند کر دیا ہے اور پھر جیسے ہی گلی اور بلی شان کے گھر کے پاس پہنچے تو انہوں نے کچھ ایسا دیکھا جس کی انہیں امید نہیں تھی اور یہ دیکھتے ہی دونوں کی کھوپڑی گھون گئی گلی بلی نے دیکھا کہ پوٹی بھائی شان تو بلکل صحیح سلامت ہے اور وہ اپنی کار کو چکا چک کرنے میں لگا ہوا ہے شان نے جب سے نئی کار کھری دی ہے تب سے وہ گلی بلی کو بھول گیا ہے اور گلی بلی یہ سوچ رہے تھے کہ کسی خات بنانے والی کمپنی نے پوٹی بھائی کو کیڈنیپ کر لیا ہے گلی بولا جب اس نے فون نہیں اٹھایا تو ہم کتنا پریشان ہو گئے تھے اور یہ اپنی کار چکا چک کرنے میں لگا ہوا ہے گلی بولا باقی جس اگر آپ کو کوئی سمن نہیں آتی نا تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں گئے سین کے در گائے کوئی ان کو بھی نہیں بتا کیڈنیپر ہے جو کہ گائیس الگ الگ ایریا سے نا گائیس جیسے کہ الگ الگ ایریا نا گائیس ادھر سے بچوں کو کیڈنیپ کر رہے تو گائیس ان کو لگا کے جو اس کا جہاں پر ان کے دوست رہتا ہے نا شون گائیس اس ایریا سے بھی نا گائیس ایک بچی گائیس تو ان کو لگا کہ شاید وہ بھی کہ نیپ ہے تو گائز بٹ ابھی تو یہ فنی لے رہے ہیں نیپس درائیز دیکھتے آنگے چلو گائز مائک سا سائیڈ پر چلتے ہیں بعد ہم بعد بھی کریں گے پہلے چل کر اس کی ستائی کرتے ہیں ایک ایک کر کے اس کو ٹپلی ماریں گے یہ کہہ کر دونوں شون کی طرف چل دیئے اور پھر آگے پڑھ کر بھلی نے شون کو ٹپلی مار دی شون فورا پلٹا اور اپنی کھپلی سہلاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگا شون یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس پر ٹپلی ماری کس نے یہاں تو آس پاس کوئی بھی نہیں ہے اور تبھی شون کے نظر گلی بلی کی سکوٹر پر پڑی اور شون دیکھتے ہی پہچان گیا ارے یہ تو گلی بلی کی سکوٹر ہے لیکن یہ یہاں کیسے آئی شون یہ سوچ ہی رہا تھا کہ تبھی اس نے گلی کو چھکتے ہوئے دیکھ لیا اور بس پھر کیا تھا شون دولتے ہوئے گلی کے پاس گیا اپنی ٹپلی کا بدلہ لینے اور اچھل کر گلی کو زمین پر گرا دیا اور اسے ایک کے بدلے تین ٹپلی ماری اور گلی کی اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا تبھی گلی نے شون سے بتایا بلی نے تمہیں ٹپلی ماری تھی وہ بھی ساتھ میں آیا ہے اور تبھی بلی وہاں آ جاتا ہے اور تھوڑی دیر موج مستی کرنے کے بعد جب یہ تینوں تھوڑا سیریس ہوتے ہیں تو بلی شون سے کہتا ہے تمہارے باو کچھ زیادہ بڑھ گئے کل رات کتنی بار تمہیں فون کیا آج صبح تین چار بار فون کیا لیکن تم نے فون نہیں اٹھایا شون بولا نہیں تمہارا کوئی فون نہیں آیا میرے پاس گلی نے کہا کل رات کا تو مجھے نہیں پتا لیکن صبح بلی نے میرے سامنے فون کیا تھا شون بولا کل رات کو تو میں کمپیٹر پر گیم کھیل رہا تھا اگر فون بچتا تو میں ضرور اٹھا تھا لیکن تبھی شون کو کچھ یاد آیا ارے یار کل گیم کھیلتے وقت میں نے فون کو سائلنٹ پر لگا دیا تھا اور پھر ہٹانا بھول گیا تبھی گلی بولا شون تمہیں پتا ہے نا محل کتنا خراب چل رہا ہے شہر تے چھوڑے چھوڑے بچے گائب ہو رہے ہیں اور جب تم نے فون نہیں اٹھایا تو ہمیں ایسا لگا کہ کہیں تم بھی تو گائب نہیں ہو گئے کیونکہ آج ہم نے نیوز پیپر میں پڑھا تھا کہ تمہارے محلے کی بھی ایک لڑکی گائب ہو گئی ہے تو شون نے بتایا ہاں وہ سامنے والا گھر ہے اس کا اس لڑکی کے گائب ہونے کے بعد بہت سارے لوگ اپنا گھر چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے گلی بولی اور شون آپس میں بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی اچانک وہاں آئس کریم وین آ جاتی ہے گلی اور بولی کو لگتا ہے کہ کوئی آئس کریم بیشنے والا آیا ہے اور تینوں اس وین کی طرف دیکھنے لگتے ہیں تب ہی وہ آئس کریم وین شون کے گھر سے تھوڑا دور جا کر رکھتی ہے گلی شون اور بولی سے کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے آئس کریم لے کر آتا ہوں باقی باتیں ہم لوگ آئس کریم کھاتے ہوئے کریں گے لیکن تب ہی بولی گلی کو آئس کریم لانے سے روک دیتا ہے بولی کہتا ہے رک جاؤ گلی ہم میں سے کسی نے بھی اس آئس کریم والے کو نہیں روکا ہے وہ اپنے آپ روکا ہوا ہے اس کو کیسے باتا چلا کی ہم لوگ آئس کریم کھڑیتے والے ہیں مجھے تو وہ آئس کریم والا کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا بھے یہ تو روڈ ہے بھے گائز یہی کرنیپر ہے پکڑو اس کو جا کے گائز یہ کرنیپر ہے مجھ سے لکھوالو گائز گیم کھیل رکھی ہے اس کی میں نے پوری پوری اتنا بڑا کرنیپر ہے گائز یہ اتنا بڑا ہے یہ گائز اس کو پکڑو اس آئس کریم والے کو دیکھ کر کلی بولا یہ کون ہے بولی بولا شون جانتا ہوگا اسے شون نے کہا نہیں میں اسے نہیں جانتا میں تو خود اسے آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں وہ ہمیں دیکھ کر اپنا ہاتھ ہلا رہا ہے ایلو بچوں کیسے ہو تم لوگ میں ہوں تمہارا دوست روڑ اور میں لائیا ہوں تمہارے لیے اچھی اچھی آئس کریم ایک بار کھاؤگے تو زندگی بر پستاؤگے گائز ان کو اب بھی سمجھے ان چاہئے کہ اس نے کیا کس نے کیا ایک بار کھاؤگے زندگی بر پستاؤگے اگر تم ایک خرید ہوگے تو دوسری فری دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو کاری میں اٹھا بول رہا ہے پاری ایکو کائز تب ہی بولی بولا شون ہمیں گھر کے اندر چلنا چاہئے مجھے یہ آئس کریم والا کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا بولی کی بات سن کر شون گلی اور بولی کو لے کر اپنے ساتھ گھر کے اندر جانے لگا اور تینوں میں سے کسی نے بھی آئس کریم والے کو کوئی جواب نہیں دیا اور ادھر آئس کریم والا گلی بولی اور شون کو گھر کے اندر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا گلی بولی کے جانے کے بعد آئس کریم والا بھی وین کے اندر چلا گیا اور کسی نے بھی آئس کریم نہیں کھری دی گلی گلی کو گھر کے اندر لے جانے کے بعد شان نے گیٹ بند کر لیا شان کا روم سکن فلور پہ ہے اس لیے شان گلی گلی کو لے کر سکن فلور پہ پہنچ گیا شان نے دروازہ کھولا اور تینوں اندر چلے گئے روم کے اندر آنے کے بعد تینوں نے مل بیٹھ کر پلاننگ بنانا شروع کی کہ کس طرح اس کٹنیپر کو پکڑا جائے جو اس شہر سے بچوں کو گائب کر رہا ہے شان بولا میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا ہے ہم تینوں روڈ پر آلہ اگلہ کھڑے ہوں گے اور کٹنیپر جیسے کہ ہی ہمیں روڈ پر اکیلا کھڑا دیکھے گا ہمیں پکڑنے کی کوشش کرے گا پس اسی وقت ہمیں زور سے چلانا ہے گلی بولا بکواس گھٹیا دو کالی کا آئیڈیا ہے تمہارا بلکل تمہاری پوٹی کی طرح اس طرح ہم تینوں پکڑے جائیں گے وہ ایک ایک کر کے ہم تینوں کو گائب کرتا جائے گا اور باقیوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون گائب ہو گیا ہے اس لئے ہم تینوں کو ساتھ میں رہ کر یہ کام کرنا ہوگا بلی نے کہا اگر ہم تینوں ساتھ رہیں گے تو وہ کبھی بھی ہمارے قریب نہیں آئے گا ہم تینوں کو الگ الگ لیکن ہوشیاری سے کام کرنا ہوگا گلی بولا ہم تینوں ایک ساتھ ہی کام کریں گے لیکن صرف ایک بندہ ہی روڈ پر اکیلے کھڑے ہونے کا ناٹہ کرے گا باقی دو چھپ کر اس پر نظر رکھیں گے اور جیسے ہی کٹنیپر قریب آئے گا ہم اسے مل کر دبوش لیں گے اور اسی طرح گلی بولی اور شون تینوں مل کر گھنٹوں تک کٹنیپر کو پکڑنے کی پلاننگ بناتے رہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا دن گزر گیا اور رات ہو گئی رات ہوتے ہی شون نے اپنے کمرے کی کھلکی کھولی اور باہر جھاکنے لگا گلی اور بلی کمپیوٹر پر جی ٹی اے 5 کھیل رہتے تب ہی شون نے روڈ کے کنارے کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا ابھی وہی ہے گائز یہ یہ جا رہا گائز یہ یہ ٹانگیں آپ کو دیکھیں گائز اسی آئس کریم والے بندے کی ہیں گائز اس کی نظر اب ان پہ ہی ہے لیکن اندھیرہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پایا کہ وہ کون تھا شون کی یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ وہ جو بھی تھا لیکن شون کو دیکھ کر بھاگا کیوں شون کافی دیر تھا کدھر ادھر دیکھتا رہا وہ پیچھے گائز اس کا چہرہ بھی نظر آرہا ہے گائز اس کی نظر اب ان تینوں پہ پڑ گیا اب یہ ان تینوں میں سے کسی کو تو کرے گا پھر اسے کوئی دکھائی نہیں دیا شون کچھ دیر تک کھلکی پہ رکا اور پھر واپس اندر چلا گیا شون تو اس آدمی کو نہیں دیکھ پایا لیکن وہ آدمی گلی گلی اور شون پہ نظر رکھے ہوئے شون نے اندر آنے کے بعد گلی سے بتایا کہ کوئی آدمی پالٹی چل دیا بھائی ٹپ لکے نیپر جو مردی کریں اندر پالٹی چل دیا اپنے گھر کے نیچے کھڑا ہوا تھا جیسے ہی میں نے کھلکی کھلی وہ آدمی مجھے دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا گلی نے کہا کیا تم اسے پہچان سکتے ہو شون بولا نہیں میں اس کا چیرہ نہیں دیکھ پایا گلی بولا ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی کڑنیپر ہو ہو سکتا ہے وہ کوئی چور ہو کیونکہ آس پڑوس کے زیادہ تر گھر کھالی پڑے اور ہو سکتا ہے وہ چور یہ جا رہا گئی یہ لیمپ کی روشنی میں جا رہا گئی یہ جا رہا گئی وہ بندہ وہ ان پہ فل نظر رکھے ہیں اور اس نے جیسے ہی تمہیں دیکھا ہوگا در کے بھاگ گیا ہوگا گلی نے کہا درنے کی کوئی بات نہیں ہے یہاں شون اکیلہ نہیں ہے ہم تین لوگ ہیں یہاں چلو مجھے دکھاؤ کہاں دیکھا تھا تم نے اس کو اس کے بعد شون بلی کو لے کر کھلکی پہ آ گیا اور وہ جگہ دکھانے لگا جہاں پہ شون نے اس آدمی کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا لیکن جب بلی نے نیچے جھاک کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا روڈ پر بلکت سنناٹا تھا بلی نے شون سے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی چور ہو تم گھر کے کھلکی دروازے ٹھیک سے بند کر لو شون بولا گیٹ تو میں بند کر کے اوپر آیا تھا نہیں کھلکی کے بعد تو میں اسے بند کر دیتا ہوں اور اس کے بعد شون نے کھلکی بند کر دی اور اس کے بعد گلی بلی اور شون باری باری سے کافی دیر تک کمپیوٹر پر گیم کھیلتے رہے پہلے ایک گھنٹے تک گلی نے گیم کھیلا اس کے بعد باری آئی گلی کی گلی نے ایک گھنٹے سے زیادہ گیم کھیلا اور شون اپنی باری کا انتظار کرتا رہا اور پھر باری آئی شون کی اور پھر شان نے بارہ بجے رات تک دبا کر گیم کھیلا بارہ بجتے ہی گلی بلی اور شان بستر پر سونے کے لیے چلے گئے اور چاروں طرح بلکت سنناٹا چھا گیا دن بھر موج مستی کرنے کے بعد گلی بلی اور شان گھوڑا پیچ کر کافی گہری نیند سو رہے تھے تب ہی کھلکی میں کچھ ہلچل محسوس ہوئی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کھلکی کھولنے کی کوشش کر رہا ہے اور تب ہی شان کی آگ کھل گئی شان اٹھ کر دیکھتا ہے کہ کھلکی ہل رہی ہے کوئی ہے جو گھر کے اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے شان بیٹھ سے نیچے اترا اور سیدھے کھلکی کے پاس پہنچا شان کے پاس جاتے ہی کھلکی ہلنا بند ہو گئی کھلکی پہ جو بھی تھا شاید وہ چلا گیا تھا شان نے کچھ دیر رکھ کر کھلکی کھولی اور باہر دیکھنے لگا باہر تو اسے کوئی نظر نہیں آیا لیکن کھلکی پہ ایک رسی لٹک رہی تھی شان یہ دیکھ کر سمجھ گیا کوئی تو ضرور تھا جو اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا شان نے دروازہ کھولا اور سیدھے نیچے بھاگ کر یہ بیوکوفی یہ بیوکوفی میرے خیال سے گئی اس کو گناپ کروا سکتی ہے کوئی کہ گئی اس نے ان دونوں کو بتایا ہی نہیں تو بیٹے جا ان کو اٹھا ان کو بتا یار بائی ترسی لٹک رہی ہے کوئی بٹ نہیں گئی یہ دیکھنے کے لیے گیا کہ کہیں وہ چور یا کٹنے پر نیچے تو نہیں چھپا ہوا ہے لیکن جب شان نیچے آیا تو اسے رسی کے علاوہ کچھ نہیں ملا وہ چور یا کٹنے پر جو بھی تھا رسی چھوڑ کر بھاگ چکا تھا اس سے پہلے کی وہ چور واپس آئے شان کو یہ رسی ہٹانی ہوگی لیکن یہ کیسی آواز ہے ارے یہ تو وہی آسکریم والا جو صبح یہاں آیا تھا لیکن یہ اتنی رات میں یہاں کیا کر رہا ہے کوئی بھی آسکریم والا رات میں آسکریم نہیں بیستا تب ہی شان کو یاد آیا کہ بلی نے گلی کو وین کے پاس جانے سے روکا تھا کیونکہ اسے یہ آسکریم والا کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا شان آسکریم والے کو دیکھ کر در گیا اور گھر کے اندر جانے لگا تب ہی اسے آسکریم والے نے آواز دی اور شان اس کے جھاسے میں آ گیا ارے رکو رکو کہاں جا رہا ہو میری ساری آسکریم بک چکی ہیں صرف یہی بچی ہے تو میں نے سوچا تمہیں دے دوں وہ بھی فری میں فری کی چیز پاہر والے کسی بندے سے نکانے گائز آپ کا فرینڈ ہے کھالو آپ کا کوئی ویلیٹیو ہے آپ کا کوئی رشتے دار ہے پٹ گائز جن کو آپ نہیں جانتے آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو اور وہ بھی آپ کو گائز سنسان ایریے میں سنسان گلی میں گائز آپ کو فری میں کچھ کھانے کو دے گائز کبھی مت دے نا یہ دیکھ لو گائز اس کی اگزیمپل اور اس کے بعد وہ آئس کریم والا جس کا نام روڈ ہے وہ شان کو پکڑنے کے لیے اس کے پاس چلا گیا اور پھر آئس کریم والے نے شان کو اٹھا کر وین میں لے جا کر بند کر دیا اور اس طرح اپنا پوٹی بھائی شان کٹنیپٹ ہو گیا دوستو کیا ہوگا آپ شان کا کیا اپنا پوٹی بھائی شان کبھی واپس آئے گا کیا وہ کبھی پوٹی کر پائے گا گلیو اور بلی جب صبح اٹھیں گے تو کیا کریں گے اور کیا یہ آئس کرنی والا گلیو اور بلی کو پکڑنے واپس آئے گا یہ سب ہم دیکھیں گے پارٹ 2 میں تو دوستو اگر آپ پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرونا اور بل آئیکن دبانا نہ بھولیں آئس ٹینشن نہیں سارے پارٹ کر کرکے ہیں تمہارے بھائی نے آج تو اس کے سارے دیکھنے ہیں گئی جن کے چینل کو اس کو ایک لائک اور سبسکرائب کریں گئی جلو بھی جانا نیٹ کلی ابر اوکے تو گئی دوستو اگر آپ نے آئس کریم ہوررل سٹوری پارٹ 1 ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو پہلے آپ اسے دیکھنے ورنہ یہ سٹوری آپ کو سمجھ میں نہیں آئی گی تب ہی وہاں آئس کریم نہیں بے سگ رہا تھا شون آئس کریم والے کو دیرچر میں اس کے پاس چلا جاتا ہے تک کھن کر دیتا ہے اور اس طرح اپنا پاٹی بائی شون کڈنیپ ہو جاتا ہے اور پھر وہ آئیس کریم والا بین لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور بلی بلی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ شون کڈنیپ ہو گیا ہے اور اب آگے کی اسٹوری دیکھتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے رات کا وہ برا وقت گزر گیا جب اپنا پوٹی بھائی شان کھڈنیک ہو گیا تھا اور کچھ گھنٹوں بعد صبح ہو گئی گلی صبح جب نین سے جاگا تو اس نے دیکھا شان میں نے ابھی ابھی بات نوٹیس کی قائد جب رات کو کھڑکی پہ حل چل ہوئی تھی اس کیلے کو جاگتے کیا اس کیلے کی کانتے آگے دیکھتے ہیں گائز آپ کو بور نہیں کرتے اس لیے لیکن گلی کو اس میں کچھ عجیب نہیں لگا گلی نے سوچا ہو سکتا ہے شان نیچے گوبر کرنے گیا کیونکہ اپنا پوٹی بھائی شان صبح اٹھ کر سب سے پہلے ڈیل کلو گوبر کرتا ہے اور باقی کام وہ بعد میں کرتا ہے گلی بیر سے نیچے اترا جوتے پہنے اور دروازے کی طرف آگے بڑھ گیا لیکن جب گلی نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی آرے یہ تو باہر سے بند ہے لگتا ہے شان دروازہ باہر سے بند کر گیا ہے اور پھر گلی کھلکی کی طرف جانے لگا کھلکی کے قریب پہنستے ہی گلی نے ایک رسی دیکھی جو کھلکی سے باہر لٹک رہی تھی گلی کو کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا کہ یہ سارا ماجرہ کیا ہے دروازہ باہر سے بند ہے رسی کھلکی پہ لٹک رہی ہے اور اپنا پوٹی بھائی شان کمرے سے گائب ہے گلی فوراں گلی کے پاس گیا اور اسے اٹھاتے ہوئے بولا گلی یہاں رات میں کچھ گل بڑ ہوئی ہے شان کمرے سے گائب ہے کھلکی پہ رسی لٹک رہی اور کمرے کا دروازہ باہر سے بند ہے میرے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا گلی بولا تمہارا مطلب ہے کہ وہ کٹناپر رات میں گھر کے اندر آیا تھا اس نے شان کو اٹھایا اور لے کر چلا گیا اور ہم سوتے رہ گئے یہی کہنا چاہتے ہو نہ تم گلی بولا ہاں لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس کٹناپر نے کھلکی کیسے کھولی یہ تو اندر سے بنتھی اور اس نے اس کو توڑا بھی نہیں ہے گلی بولا ہمیں سب سے پہلے گھر سے باہر نکلنے کا کوئی طریقہ کھوج نہ ہوگا گھر سے باہر نکلنے کے بعد ہی ہمیں کچھ پتہ چل پائے گا یہ کہہ کر گلی گلی کے ساتھ کھلکی کی طرف جانے لگا کھلکی کے پاس پہنچتے ہی گلی نے دیکھا کھلکی پہ رسی لٹکی ہوئی ہے لیکن باہر تو سب ٹیک ٹاک لگ رہا ہے ایسا لگتا ہی نہیں کہ رات میں یہاں کوئی آیا تھا شان کی کار اور گلی کی اسکوٹر بھی اپنی اپنی جگہ کھڑے ہوئے ہیں گلی اور گلی گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں لیکن ان کے سمجھ بھی نہیں آرہا کہ گھر سے باہر کیسے نکلا جائے گلی گلی سے کہتا ہے کہ ہمیں ایک ایک کر کے اس رسی کے سہارے نیچے اترنا ہوگا گلی گھر سے باہر نکلنے کا بس یہی ایک راستہ ہے ہمارے پاس گلی کہتا ہے اگر ہم یہاں سے گرے تو ہمارے ہاتھ پیٹ ٹوٹ جائیں گے گلی گلی کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں لیکن ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے گھر سے باہر نکلنے کا یہ کہہ کر گلی رسی کے سہارے نیچے اترنے لگا اور کچھ ہی دیر میں نیچے اتر گیا اور اب باری تھی گلی کے نیچے اترنے کی گلی گلی کو دیکھتے ہوئے بولا گلی دھیرے دھیرے نیچے آؤ نہیں تو ٹپک جاؤگے لیکن گلی کہاں ماننے والا وہ سپائیڈر مین کی طرح نیچے اترنے لگا لیکن رسی چھوٹی ہونے کی وجہ سے ڈیر ہو گیا گلی نے فوراں جا کر گلی کوٹ آیا اور پھر دونوں گیٹ کی طرف آگے جانے لگے گیٹ کے سامنے پہوستے ہی دونوں کی حالت اور غراب ہو گئی گلی اور گلی نے دیکھا کہ گھر کا مین گیٹ کھلا پڑا ہے یہ دیکھ کر دونوں کو یقین ہو گیا کہ شان اب گائب ہو چکا ہے تب ہی گلی بولا گلی تمہیں صحیح کہا تھا وہ کٹنے پر رات میں کھلکی کے راستے گھر کے اندر غصا ہوگا اور پھر شان کو اٹھا کر گیٹ کے راستے سے باہر نکل گیا ہوگا گلی نے کہا وہ کٹنے پر بہت قطرناک ہے ہمیں اسے جلدی پکڑنا ہوگا ورنہ ہم لوگوں کی باری بھی آنے والی ہے گلی نے کہا ہاں تم ٹھیک کہہ رہا ہو گلی لیکن پہلے ہمیں شان کو ڈھوننا ہوگا میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا ہے جلدی چلو میرے ساتھ یہ کہہ کر گلی گلی کو اپنے ساتھ کہیں لے جانے لگا جاتے ہوئے گلی نے گلی کو بتایا کہ وہ شان کی پوشٹر شپوانے جا رہا ہے جسے وہ شہر کے کونے کونے میں لگائے گا اور پھر جو بھی شان کو ڈھون کر لائے گا اسے انعام دیا جائے گا ہو سکتا ہے اس طرح ہمیں شان کی کوئی خبر مل جائے اس کے پوشٹر لگائیں گے اگر روڈ کے ساتھ گائیس وہ اس کا بندہ ہوا نا یعنی کہ اس کے جو چیلے یا اس کا جو کیا کہتے ہیں اس کو ساتھی ہوا نا گائیس اگر تو لالچ میں آ گیا اور اگر ہوا اگر نہ ہوا تو پھر بھی اور اگر ہوا نا گائیس تو شاید سے وہ لالچ میں آ کر ان کو بتا دیں اگر نہ بھی ہوا تو کیا پھر روڈ لالچ میں آ کرتا دیں یہاں ہو سکتا ہے گائیس میری دونوں میتھی خراب ہوں اور دونوں ہی نہ چلیں گائیس گلی اور گلی آپس میں بات کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تین چار گھنٹے کے بعد گلی اور گلی پوشٹر شبوا کر لے آئے جس میں سے آدھے پوشٹر گلی اور گلی نے راستے میں ہی چھپکا دیئے تھے اور آدھے پوشٹر وہ اپنے ساتھ لے آئے تھے جسے وہ شاون کے گھر کے آس پاس چپکانے والے تھے اور اس کے بعد گلی اور گلی نے کچھ پوشٹر اٹھائے اور اپنے اپنے کام میں لگ گئے دونوں پوشٹر کو کاتھی اچھی طرح سے چپکا رہے تھے تاکہ پوشٹر جلدی سے نکلنے نہ پائے اور زیادہ سے زیادہ دن تک پوشٹر چپکے رہے گلی اور گلی دونوں اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے کہ تبھی گلی کو کسی گاڑی کے آنے کی آواز سنائی دی گلی دیکھتے ہی اس وین کو پہچان کیا ارے یہ تو وہی آسکریم وین ہے جو کل صبح یہاں آئی تھی گلی بھی مل کر اس وین کو دیکھنے لگا ارے یہ آسکریم والا پھر سے یہاں آ گیا گلی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ تبھی آسکریم وین گلی کے پاس آ کر رکھی گلی کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی آسکریم والے روڈ نے گاڑی کی وینڈو کھولی اور باہر نکل کے گلی کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا بلی بولا نہیں میں پہلے سے ہی بہت پریشان ہوں مجھے اور پریشان مت کرو مجھے کوئی آسکریم نہیں چاہیے تم یہاں سے چلے جاؤ ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا لیکن تمہاری پریشانی کیا ہے ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں اگر تم اپنی پریشانی میرے ساتھ شیئر کرو تب ہی گلی وہاں آ جاتا ہے اور روڈ سے کہتا ہے کل جب تم یہاں آئے تھے تو تم نے دیکھا ہوگا کہ ہم تین لوگ یہاں اس کھوٹر کے پاس کھڑے ہوئے تھے اس میں سے ایک یہ بھی تھا ہمارا دو شان جو رات سے لا پتا ہے تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتا ہو تو بتاؤ نہیں نہیں مجھے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا دل صبح کے بعد تمہیں یہاں آبی آئے ہوں اور میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا گلی بولا کیا ہم یہ پوشٹر تمہاری وین میں لگا سکتے ہیں کیونکہ تم تو پورے شہر میں گھوم گھوم کر آئیس کریم بیٹھتے ہو ہو سکتا ہے اس سے شان کا کوئی سراغ مل جائے دیکھو دوست مجھے معاف کرنا لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا میں وین میں پوشٹر لگا کر اسے خراب نہیں کر سکتا لیکن میرے پاس ایک چٹ پٹا آفر ہے تم لوگوں کے لیے تم میں سے کوئی ایک اگر میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا چاہے لیکن یہ بات سنتے ہی بولی نے انکار کر دیا بولی بولا تمہارا آئیڈیا تو اچھا ہے لیکن ہم میں سے کوئی اکیلے تمہارے ساتھ نہیں جائے گا اگر تمہیں لے جانا ہے تو ہم دونوں کو ساتھ لے چلو روڈ اپنے ساتھ گلی اور بولی میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا اگر دونوں میں سے کوئی ایک روڈ کے ساتھ چلا جاتا تو وہ پھر شاید کبھی واپس نہیں آتا روڈ کے جاتے ہی گلی اور بولی اپنے اپنے کام میں پھر سے لگ گئے لیکن دونوں کو یہ کام جلدی جلدی کرنا ہوگا کیونکہ تھوڑی دیر میں رات ہونے والی ہے اور رات کے وقت گھر سے باہر رہنا خطرے سے کھالی نہیں ہے اس لیے گلی اور بولی دونوں جلدی جلدی پوشل لگانے لگے جلدی جلدی پوشل لگانے کے بعد بھی گلی اور بولی رات ہونے سے پہلے اپنا کام پورا نہیں کر بائے اور کچھ ہی دیر میں اندھیرہ ہو گیا لیکن بولی نے جلدی جلدی سارے پوشل لگا دیئے اور اس کا کام پورا ہو گیا اور وہ اپنا آخری پوشل لگا کر وہاں سے جانے لگا لیکن اس نے جاتے ہوئے دیکھا کہ گلی ابھی بھی پوشل لگا رہا ہے اس کا کام ابھی پورا نہیں ہوا ہے بولی نے گلی سے پوچھا گلی کتنے پوشل لگانا باقی ہیں ابھی میرا کام تو ختم ہو گیا میں جا رہا ہوں ہاتھ دھونے گلی بولا بس یہ آخری پوشٹر بچا ہے میں اسے لگا کے آتا ہوں تم جا کر ہاتھ دھو رو اور اس کے بعد گلی گھر کے اندر چلا گیا یہ سوچ کر کی گلی بھی آخری پوشٹر لگا کر گھر کے اندر آ جائے گا اور ادھر گلی بھی یہی سوچ کر آگا یہ بندہ نا یہ بندہ گا 2400 گھنٹے ان پر نظر رکھ رہے گا اتنی نظر سی سی ٹی وی بھی نانا رکھے میں تو سوچوں گا سی سی ٹی وی اٹھا کے اس روڈ کو ہی نہ لگا لیں گا یہ دکھو گا یہ کھڑا یہ کھڑا بسورہ سی شکل والا گا کری پوشٹر لگانے لگا کہ اس پوشٹر کو لگانے کے بعد وہ گھر جانے والا ہے لیکن شاید گلی کو یہ نہیں پتا کہ روڈ کی نظر اس پر ہے وہ گلی کو پکڑنے کی فراک میں لگا ہوا ہے اور جیسے ہی اس نے گلی کو اکیلے دیکھا وہ اس کے پاس پہنچ گیا گلی جب پوشٹر لگا کر واپس مڑا تو روڈ کو اپنے سامنے دیکھ کر ڈر گیا گلی روڈ کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے پکڑنے والا آئے اس لئے گلی فوراں مہا سے بھاگا اور روڈ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا ادھری مر جوں ہگ دوں گا گائز ہگ دوں گا ادھری گلی کسی بھی صورت میں روڈ کے ہاتھوں کے ڈنیپ نہیں ہونا چاہتا تھا اس لئے وہ لگاتار بھاگتا رہا اور روڈ اس کا پیچھا کرتا رہا لیکن موقع ملتے ہی گلی چھپنے میں کامیاب ہو گیا اور روڈ اسے ڈھونڈنے لگا روڈ جانتا تھا کہ گلی کہیں دور نہیں گیا ہے وہ آس پاس ہی کہیں چھپا ہوا ہے اور وہ اسے جلدی ڈھونڈ لے گا اور اب گلی جان چکا ہے کہ شہر سے بچوں کو گائب کرنے والا کڈنے پر کوئی اور نہیں بلکہ یہ آس کریم والا روڈ ہے گلی کو جلدی یہ بات گلی کو بتانی ہوگی لیکن گلی ابھی یہاں سے بھاگ نہیں سکتا ورنہ روڈ اسے پکڑ لے گا لیکن گلی یہ نہیں جانتا کہ روڈ اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آ گیا ہے اور کچھ ہی دیر میں روڈ نے گلی کو دیکھ لیا اور دیکھتے ہی اسے دبوچ لیا روڈ گلی پہ نائٹ روجن گیس اگلے ہی والا تھا کہ تب ہی گلی نے روڈ کو سمیک لگا دی اور روڈ اچھل پر دور جا کر گرا اور گلی فریز ہونے سے بچ گیا موقع دیکھتے ہی گلی وہاں سے فرار ہو گیا لیکن روڈ اب گلی کو چھوڑ نہیں سکتا ورنہ گلی سارا راز اگل دے گا اور روڈ پکڑا جائے گا اس لیے روڈ اکر کھڑا ہو گیا اور گلی کو پکڑنے کے لیے دور لگا دی گلی روڈ سے کافی آگے تھا لیکن ہر بڑا ہٹ کی وجہ سے گلی گر گیا اور روڈ نے اسے پکڑ لیا لیکن گلی نے ایک بر پھر روڈ کو گرا کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن اب کی بار گلی بچ نہیں پایا دوستو کیا ہوگا آپ گلی کا کیا گلی اور شون کبھی واپس آئیں گے کیا روڈ کبھی پکڑا جائے گا یا پھر گلی بھی کڈنائپ ہونے والا ہے یہ سب ہم دیکھیں گے دس مارچ صبح آٹھ بجے تو دوستو اگر آپ پارٹ تری دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیر آئیکن دبانا نہ بھولیں تو بس گئیس آج کے ویڈے تک کے لیے اتنا ہی نیکس ویڈے تک کے لیے بائے بائے اور گائز اس کا پارٹ ٹو بھی میں سرور ہی بناؤں گا کہ گائز یہ جو ہے نا اینیمی تھری ڈی گلی بلی میں ایک جو کھور گائز یہ مجھے خود پرسنیلی پڑے پسند ہے گائز ان کی میں نے جو ریسنٹ ویڈیو وہ دیکھیں گائز یہ ایسی پرانی نہیں دیکھیں یہ ان کی پرانی ویڈیو یہ بھی میں آپ کے ساتھ ہی دیکھ رہا ہوں کائن کی ریسنٹ ویڈیو تو میں نے دیکھیں تو وہی دے مجھے پسند ہے تو پس گئے گا آج کے ویڈے تک کے لیے نیکس ویڈے تک کے لیے بابا میں میں مجھے پسند ہے